شروع بات کرتی ہے سب سے پہلے اوائی سی کے اجلاس میں دیئے گئے بیان کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر اوائی سی کا اجلاس منعقد ہوا تھا اور کشمیر کانٹیکٹ ڈروپ کا بھی اوائی سی کے حاشیے پر اجلاس کے حاشیے پر جو ہے وہ میٹنگ ہوئی تھی کانٹیکٹ ڈروپ کی اور اس میں کئی بیانات سامنے آئے تھے جہاں اوائی سی اجلاس کے دوران جمہو کشمیر کے معاملے پر گپتگو کی گئی وہیں پر وزیر خارجہ چین نے جس طریقے سے جمہو کشمیر کے معاملے پر گپتگو کی ہے چینی وزارت خارجہ کے حوالے سے جو بعد میں بیان بھی جاری کیا گیا ہے اس پر ردیعمل جو ہے وہ بھارت کی طرف سے سامنے رکھا گیا ہے اور ردیعمل کے طور پر جہاں اوائی سی کو لے کر پہلے ہی بھارت سرکار کا موقف سامنے تھا کہ اوائی سی کا کوئی بھی موقف جو ہے جمہو کشمیر کے طریق قابلی قبول نہیں ہے کیونکہ جمہو کشمیر ایک اندرونی معاملہ ہے اسی طریقے سے پاکستان کے اندر وانگی کے بیان کو بھی مسترد اور خارج کر دیا ہے بھارت سرکار کی طرف سے اور یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ بلا ضرورت بیانوں کو دیا گیا ہے پاکستان میں اوائی سی اجلاس میں کشمیر پر بیان سے ہندوستان ناراض اس طریقے کی بات جو ہے وہ سامنے رکھی گئی ہے چینی وزارت خارجہ کو دیا گیا تلخ جواب کل فریش کانفرنس کے اندر اسلامی ملکوں کی تنظیم اور ارگنائزیشن آف اسلامی کوپریشن میں چین کی طرف سے کشمیر کا ذکر کیے جانے پر ہندوستان نے اعتراض ظاہر کیا ہے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اسلام آباد میں اوائی سی کی میٹنگ کے دوران چین کے وزیری خارجہ وانگی نے جس طرح سے کشمیر کا ذکر کیا ہے وہ بلکل غیر ضروری تھا اور اسے وہ لگاتار خارج کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جمہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ اندرونی معاملہ ہے اور کسی کو بھی اس میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی اوائی سی تنظیم کا جو مقصد ہے وہ کافی کثیر مقصد ہے اور اس میں جو اجلاس گدشتہ دنوں پاکستان کے اندر بلائیا گیا تھا اس اجلاس کے لیے تین بڑی بیعتیں تھیں فلسطین، افغانستان اور جمہ کشمیر کا ذکر عمران خان کی طرف سے بھی کیا گیا تھا اور اس میں ستاون رکن جو مسلم مالک تھے انہوں نے اس پر اپنی بات ضرور رکھی ہے لیکن لگ بگ اس پوری قرارداد کو جو سامنے رکھی گئی تھی اور جس طرح سے ردعمل پاکستان اور چین نے کیا تھا اس کو مسترد کیا ہے بھارت کی طرف سے اور بھارت کے دفتر خارجانے باز اپنے طور پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے جمہ کشمیر کے حوالے سے اس موقف کی وضاحت دوبارہ سے کی ہے یعنی معاملہ وانگی کا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے چین کا کیونکہ پہلی بار چین کی وزیر داخلہ جو وزیر خارجہ جو ہے وہ اوائی سی کے اجلاس میں تھے اور اسی اوائی سی کے اجلاس کے دوران بات جمہ کشمیر کی بھی ہوئی تھی جس کو لے کر آج ردعمل آپ کے سامنے ہے بات جمہ کشمیر کی بھی ہوئی